اعوذ باللہ السمیل علیم الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہلی والسلاتو والسلامو علی اہلہا اما بعضو فقد کار اللہ تبارک و تعالی فی القرار المجید والفرکان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلو والمرجان فبیئی علی ربکما تکذبان صدق اللہ علی العظیم مجید حنمان برادران ایمانی ایک عرصہ دراز سے اہل شام سے جو محمد و آل محمد اور شیعان محمد و آل محمد کے لیے جو پراپو گھڑا کرنے کا تسلسل جاری و ساری رہا ان میں ابھی اس تسلسل کو ختم نہیں کیا کسی لوگوں نے اس تسلسل کو منکتے نہیں کیا یہ مسلسل آہ یہ پراپو گھڑا مذہب اہل بیعت کے لیے شیعان محمد و آل محمد کے لیے اور خود اہل بیعت کے لیے یہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا کیوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک لائٹیں روشن نہیں ہوتی جب تک منفی اور مصبت جانے کے پازیٹیو اور نیکٹیو تاریں ملک ساسا نہ چنے کبھی بھی یہ لائٹ آن نہیں ہوگی آپ کو یہ پتہ ہے کہ دو قوتیں عرصہ دراز سے جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی اسی وقت سے دو قوتیں جاری ہوں ایک قوت رحمانی اور ایک قوت شیطانی قوت رحمانی کا تصلاح صلی اللہ علیہ السلام اور اہل بیعت پرغمبر اور یا اللہ اصحاب پرغمبر ایک سصہ جاری اور مذہب حقہ شیعہ اسنا شریعہ جو کہ مذہب امامیہ ہیں اہل بیعت کے ماننے والے ہیں اہل بیعت سے اسلام کو لینے والے ہیں یہ جاریوں ساری ہے اور ہم نے جو مذہب لیا ہے وہ اصحاب پرغمبر سے بھی لیا ہے یہ ایک پرابو گھنڈا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے بہرحال اور دوسری قوت شیطانی شیطان سے پھر وہ نمرود میں حامان میں اور شداد میں فرعون میں یا چلتی چلتی ابو جہل ابو لہب میں پھر وہ آپ کا پتہ ہے کچھ ایسے کہلیں کہ خاندان آئے بنو امیہ بنو باسی آئی اس میں یہ وہ لوگ تھے جو محمد آل محمد کے دشمن رہے دشمنی تاریخ میں واضح ہے تو ایک سلسلہ پھر ان کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی پرابو گھنڈا کر رہے ہیں اور پرابو گھنڈا کرنے کے لیے وہ جس حد تک بھی گریں گر جاتے ہیں اس قدر وہ گر جاتے ہیں کہ انسان اور انسانیت بھی پرشان ہو جاتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اشرف المخلوقات بنایا انہوں نے اپنے شرف کو اتنا گراتے ہیں اتنا گراتے ہیں بغز اہل بیعت میں بغز تشیعوں میں کہ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جو شیعان محمد آل محمد بالخصوص ہمارے سنی بھائیوی جو بیری مریدی سے کرتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ملتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ انگوشتری ہیں کچھ نگینیں کچھ پتھر پہنتے ہیں اور ان میں آپ کو پتہ ہے قرآن کی میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے کہ مرجان بھی ایک پتھر ہے اور لولو بھی پتھر ہے اور جو بیعت المامور ہے جو عرشہ چہارم پہ ہے جہاں پر فرشتوں کا وہ کعبہ ہے قبلہ ہے اسے بیعت المامور وہ سرخ یکود سے وہ بنایا گیا ہے وہاں پہ سرخ یکود کے پتھر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ قرآن میں پتھروں کا ذکر بھی مجود ہے اور نگینوں کا ذکر بھی مجود ہے آپ کی صیرت میں بھی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمین بیعت میں ملتا ہے کہ آپ بھی انگوشتری ہیں پہنتے تھے اور ہاں نگینے کا ایک اپنا اپنا اثر ہے اپنے اپنے افادیت ہے اپنا اپنا اس کا فائدہ ہے بہرحال یہاں پر ایک جو نگینہ اس پر بحث کرنا مقصود ہے کہ وہ ہے فیروزہ فیروزہ ایک بہت قیمتی پتھر ہے جو تقریباً عام پتھروں سے کی طرح یہ بھی کچھ پتھروں سے زیادہ قیمتی ہے کچھ پتھروں سے کم قیمتی ہے بہرحال یہ کہتے ہیں پرابو گناہ کیا ہے کہ شیعہ فیروزہ اس لیے پہنتے ہیں فیروزہ شیعہ اس لیے پہنتے ہیں کہ ابو لولو فیروز ایک شخص تھا مدینہ میں مغیرہ کا وہ غلام تھا اس کا جناب خلیفہ دومم سے جگڑا ہوا تو یہ ابو لولو فیروز خلیفہ دومم کا کاتل ہے اس لیے شیعہ ابو لولو فیروز سے محبت کرتے ہوئے فیروزے کو پہنتے ہیں قطعن نہیں ہم ابو لولو فیروز کے بس لیے پہنتے ہیں ہم کس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے لیے حکم کیا وما آتاکم رسول وفاخذو جو رسول دے وہ لے لو جس سے رسول روکے اس سے رکو جاؤ اب رسول کی جو سنتیں ہیں رسول کا دین ہے رسول کے جو سیرت ہے وہ ہم نے لینی کہاں سے لینی ہے اس شخص سے لینی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں میں علی ابن مطالب نے رسول کی اتباع رسول کی سیرت کو اس طرح پنایا ہے جیسے اونٹنی کا پیچھے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقشے قدر پر قدر رہ کر چلتا ہے ہم نے کس سے سیرت لینی ہے اس سے لینی ہے جس کے لئے رسول فرما رہے انا مدینہ تلعیر میں والین و بابوہ حسین و منی و انا ملال حسن حسن و منی و انا ملال حسن فاطمہ تو منی و انا ملال حسن ہم نے سیرت رسول کی ان سے لینی ہے ان کی سیرت ملتی ہے تو اس کے مطابق یہ انگوٹھیاں یہ نگینے ملتی ہیں میں آپ کے سامنے ہماری بہت بڑی کتاب ہے تحذیب الاسلام علامہ مللہ باکر مجلسی علیہ رحمہ کی اس میں میں فروزے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ امام ہمارے بھی ہیں اور ہمارے بھائیوں کے بلکہ بھائیوں کے اماموں کے امام ہیں دیکھیں اتنے تو فرق ہے کہ آپ کی فقہ شاگردوں والی ہے اور ہماری فقہ استاد والی ہے امام سادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص فروزے کی انگوٹھی پہنے گا کبھی بھی محتاج نہ ہوگا یعنی کہ وہ غنی ہوگا غربت افلاس فروزے کی انگوٹھی پہنے سے دور ہو جائے گی آگے پھر چلیں آگے ہے حسن بن علیہ امام حسن علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سلام سے بھی منقول ہے اور ایک علی بن مہران شخص امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بار بار امام موسیٰ قاظم کے ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگوٹھی میں فروزے کی انگوٹھی لکھی انگوٹھی تھی اس پہ لکھوات للہ الملک کہ یہ ملک اللہ ہی کے لیے ہے دیکھیں توہید منوار ہے امام موسیٰ قاظم اپنے انگوٹھی پہ ایک میسے دے رہے ہیں کہ ساری کائنات اگر کسی کے لیے ہے تو اگر مالک ہے مختار کل ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے ملک ہے اور سورہ ملک بھی قرآن میں مجود ہے بہرحال ہم شیعان محمد وعالی محمد اللہ کو ایک مانتے ہیں احد مانتے ہیں لا شریک اللہو مانتے ہیں اللہ تعبود اللہ یاہو وابی البالدین اسیانن کے تحت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے قائل نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کہہ رہا ہے عالی بن مہران کہ میں بار بار محمد 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 کے ہاتھ پر دیکھتا تھا تو مولا کے ہاتھ میں فروزہ کی انگوٹھی تھی تو جب مولا ہے بار بار دیکھتا ہوئے دیکھا کہا کیا دیکھ رہے ہو تو اس لیے مولا میں آپ کے ہاتھ میں فروزہ کی انگوٹھی دیکھ رہا ہوں اس پر لکھا ہوا اللہ الملک کہ یہ ملک باشای صرف اللہ ہی کے لئے ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی وہ سسوری وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ انگوٹھی فروزہ کی تو مولا علی بھی پہنا کرتے تھے دیکھیں سیرت مولا علی کی میں اس فروزہ ملتا ہے یعنی کہ خلیفہ ثانی کے دور میں بھی علی فروزہ پہنتے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تو اس انگوٹھی کو پہچانتے ہیں اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں پہچانتا آپ نے فرمایا یہ جو میرے ہاتھ میں موسیٰ قاظم کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کی وہی انگوٹھی ہے جو وہ پہنا کرتے تھے نسل در نسل میرے پاس پہنچی اور یہ انگوٹھی علی کو میری کہاں سے کہ جبریل امین عرش سے یہ انگوٹھی لے کر آئے تھے یہ انگوٹھی رسول اللہ کو جبریل امین نے دی پتا جلا کہ فروزہ جنت کی سوغات ہے فروزہ جنت سے آتا ہے تو رسول اللہ نے فروزہ پہنا علی نے پہنا امام حسن حسین نے پہنا امام زیادہ عبدیدین نے پہنا امام محمد باقر نے امام جعفر صادق نے اور امام موسیٰ قاظم تک یہ انگوٹھی گئی پھر آگے آئمہ تک یہ انگوٹھی گئی ہے یہ انگوٹھی کی فروزہ کی جو افادیت ہے فائدہ ہے یہ ہمیں سیرت اہل بیعت سے ملتا ہے ہم ابولولہ فروز کی محبت میں قطن میں خود گواہ بنا کہ اللہ کو کیا رہا محمد علی محمد کو ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم سیرت اہل بیعت کے مطابق پہنتے ہیں اہل بیعت میں یہ فروزہ کی انگوٹھی ملتی ہے اور ایک شخص جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایہ تھا اور علی بن محمد زمیری سے بھی روایہ تھا جعفر بن محمود کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوگا تو جب نکاح ہوگا یہ اپنی بیو سے بڑی محبت کرتے تھے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی تو یہ شخص جو میں نے نام لیا ہے علی بن محمد زمیری کہتا ہے کہ میں نے جعفر بن محمود کی بیٹی سے یہ شادی کیے مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی میں امام علی نکی علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مولا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی آپ فرزند رسول ہیں آپ بتایا تو مولا نے فرمایا کہ فروزے کی انگوٹھی پر قرآن کی آیت لکھو کونس لکھو یہ آیت لکھو تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اور فروزے پر نقش کی جانے والی اس آیت کے لاتذارنی فردن وانتخیار وارسین کی آیت لکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کی فضیلت سے آیت کی فضیلت سے فروزے پر لکھے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے اولاد سے نوازے گا اور تنہوں نے اولاد سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نوازا بھی ہے تو یہ وہ گشتیاں ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور صیرت رسول اللہ میں بھی ہے اور صیرت اہل بیعت میں بھی ہے اب یہ دیکھا جائے اور یہ ہاں ہاں امام فرماتے ہیں محسون امان اکیل اس وقت فرماتے ہیں امام سادق فرماتے ہیں یہ جو فروزے کی انگوٹھی ہے یہ تسبیح و تحلیل کرتی ہے تسبیح اللہ کی حمد و سنا بیان کرتی ہے یہ تسبیح استغفراللہ پڑتی ہے یہ انگوٹھی یہ پتھر استغفراللہ کی تسبیح پڑتا ہے اب کہیں یا یہ بے زبان ہے یہ تو پتھر ہیں زبان رکھتے نہیں اور بابا تم محمد وعالی محمد کی عظمت بیان کرو نہ کرو مول یہ تصویح یہ پڑتی ہیں اللہ کے ہاں استقفار پڑتی ہیں اللہ کی تصویح و تحلیل پڑتی ہیں ہم دوسنا پڑتی ہیں کیوں کہ جب کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہیں اللہ کے برحق رسول پھر موزا دکھائیں آپ نے پتھر اٹھائے پتھر اٹھا کے آپ نے انہیں حکم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے گواہل دی تو یہ وہ پتھر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمت التحیب اور کلمت الرسالت کی گواہی دی ہے ان پتھروں کا پہننا قرآن کی نظر سے سیرت اہل بیعت کی نظر سے سنت رسول کی نظر سے یہ معتبر وعیات میں ملتا ہے اس کا پڑھنا افادیت کا حامل ہے اس کے پڑھنے سے فائدے فائدے ہیں اور یہ سنت رسول اور سنت اہل بیعت پر وردگار عالم ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیعت پر عمل کرتے رہنے کی تفیق تفرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ